اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں کیسے آپ صاحب مجھے میتے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین پیارے دوستوں آج میں آپ کو ایک منفرد اور نئی کہانی سنام گا جس کا نام ہے چڑائل کا راست دوستوں یہ کہانی دو حصہ پر مستمیل ہے وہ ایک بڑی امارت تھی جس کو توڑنے کا ٹھیکا مشہور ٹھیکے دار کمال کو ملا کمال کی رہائش گاؤں میں تھی لیکن کام کے ٹھیکے وہ شہر میں لاتا تھا کمال کی گاؤں کا نام سانگڑ تھا جو اندرنسین میں واقع تھا ان دونوں اسے ہیتراباد میں قدیم امارت کا ٹھیکا ملا تھا کوئی نام کی امارت بہت ہی خستہ ہو چکی تھی اور رہائش کی قابل نہیں رہی تھی یہ امارت چار بن جلتی جس میں ہر فلور پر کئی کمرے تھے جن میں مختلف فیملی قرائے پر رہ رہی تھی کوئی نام امارت کے قرائے دار وقت پر وقت بدلتے جا رہے تھے اس طرح امارت کے مالکان بھی تبدیل ہوتے جا رہے تھے سجاد کا شمار شہر کے اچھے بڑے مزنس مین میں ہوتا تھا جب ان کے پاس یہ امارت آئی تو اس امارت کی آہلات نہائیتی خستہ تھی کمروں کی سہتوں کا پلاسٹر بھی خراب ہو چکا تھا دن بدن چھت سے پلاسٹر گرتا تھا پانی ٹپکتا تھا ماضی میں لوگوں نے اس امارت میں ہلکا پھلکا سا کام ضرور کرایا تھا لیکن سنجیدگی سے اس امارت پر توجہ نہیں دی تھی جس کا نقصان یہ ہوا کہ امارت دن بدن خراب ہوتے چلی گئے سجاد ایک سمجھدار شکتہ وہ نہیں چاہتا تھے کہ اس امارت کے کسی مکین کو کسی قسم کا جانی وعمالی نقصان پہچھے اس لیے امارت کو قرائے داروں اسے خالی کرا کر وہ دوبارہ اسرن نو تعمیر کرانے کا فیصلہ کر کے تھا گاڑی خاتہ ہیدراباد کا معروف ترین علاقہ ہے شہر میں اس علاقے کے کاروباری احوالے سے بڑی اہمیت ہے اس امارت کی بن جانے پر امارت کا کرایا بھی اچھا ملتا فیلیٹ تیار کر کے بیشنے پر ابھی بہت اچھے فیلیٹ کے پیسے ملتے اس کا ارادہ فیحلال امارت کو تعمیر کر کے فیلیٹ کرایا پر دینے کا تھا اس لیے ٹھیکی دار کمال کو جدد امارت کو توڑ کر میدان ساف کر کے میدان کرنے کا ٹھیکہ دیا تھا لیکن پھر اس کے کام کی رفتار سے خوش ہو کر امارت کی تیاری کی بنیاد کھودنے کا بھی ٹھیکہ جو ہے نا وہ کمال ٹھیکی دار کو مل گئے کمال کے پاس امارت میں سمار کرنے کے لیے کئی ٹھیکی دار تھے اس لیے وہ زیادہ لے پر لگا کر اپنا کام جلد جلد مکمل کا لیتا تھا اس لیے وہ شہر میں اس کی کمال کی بہت زیادہ شہرت تھی ٹھیکی دار کمال اپنے دوسرے کاموں سے فرشت ملنے پر امارت کی کام کا جائزہ نہیں نے آیا ارے یہ کیا ایک مزدور نیبولہ ٹھیکی دار بھی اس کی آواز پر چونکا اور وہاں پہنچا مزدور اپنی کھدال کو ایک طرف رکھ کر مٹی ہٹانے لگا مٹی ہنارے پر وہاں ایک بڑا صندوق نظر آیا صندوق دیکھا ٹھیکی دار کے چیرے پر مشکرات دور پڑی اس سے قبل بھی کئی امارتوں کی گھتائی سے چھوٹے موٹے صندوق ملے تھے جن میں سونہ ہیر جوارات اس کو ملے تھے اس لئے ٹھیکی دار کمال کا ٹھیکہ مل جانے پر امارت کی مالک سے گھتائی کرانے دمین کھوڑنے کی کھوڑ کر اپنی دولت اس میں چھپا دے تھے یعنی پرانے زمانے کی جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں کی زمینوں میں اپنا مال سونہ چاندی جوارات چھپا دیتے ٹھیکی دار کمال نے ایدر روزن نظریں دھڑائیں اس سے قبل کسی اور کی نظر کسی اور کی یہ صندوق کسی اور کوئی نظر آئے اس نے دو مزدوروں کو صندوق کے پاس روک دیا اور باقی سارے مزدوروں کو چھٹی کر دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا جب رات ہو گئی اور کئی لوگ کئی لوگوں کی جگہ عام طرف ختم ہونے کے برابر رہ گئی اس نے وہ صندوق نکلوایا اور اپنی کاری میں رکھوا دیا مزدوروں نے اسے صندوق کھول دینے کا مشورہ کیا مشورہ دیا لیکن وہ اس معاملے میں کسی کو سننے کو تیار نہ تھا وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس صندوق میں ضرور ہیر جوارات یا سو نہ ہوگا مزدوروں کے سامنے صندوق کھولنے پر یہ بات پھیل جانے کا خطرہ ہے عمارت کا مالک اس بال پر اپنا حق ثابت کرتے ہوئے اسے صندوق حاصل کر سکتا تھا حکومت کے حالہ افسران کہ علم میں صندوق کے بارے میں علم ہو جانے پر صندوق کو سرکاری خزانے میں شامل کر لیتے صندوق کو بند حالت میں لے جانے پر یہ فائدہ تھا کہ اسے مال نکال کر کچھ بھی کارٹ کبار ڈال دیتا اور سجاد کاربیٹ والا کو سجاد کاربیٹر والے کو بتا دیتا ٹھیک ہی جانے وقتی طور پر ان دونوں مزدوروں کی زبان بند کرتے بس زبان بند کرنے کو کوچھ رکم دے دی اور ان کو زیادہ کام دلانے کا وعدہ کیا اس شرط پر کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں گے ٹھیک ہی دار رات میں گاؤں نہیں جاتا تھا اس صندوق کی وجہ سے اس نے رات کے سفر کرنے کا ارادہ کر لیا اس رات میں وہ سفر کرتا وہ گھر پہنچ گیا وہ بہت خوش تا کہ خوشی اس کے انگا انگ سے پھوٹ رہی تھی تمام راستے کئی بار پہنچ کر ٹھیک ہی دار کمال نے وہ صندوق ملازمین کو بلا کر اپنے خاص کمرے میں رکھوا دیا وہ صندوق کھول کر دیکھنے کے لیے بے چین تھا اس نے رات کے ایک بجے تک خود پر کنٹرول رکھا گھر کے گھر کے سب لوگ سو جانے پر وہ اپنے خاص کمرے میں آیا صندوق صندوق پر ایک مضبوط سا تالہ لگا ہوا تھا جب وقت کے ساتھ زنگالود ہو چکا تھا ایک ہلکی سی چوٹ پر کھول گیا ٹھیک ہی دار کمال کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی وہ صندوق کو پا کر بہت خوش تھا اس نے ایک جھٹکے سے صندوق کا ڈکن کھول دیا صندوق کھولنے پر اس کا چہرہ فک ہو گیا یعنی دنگ پیلا پڑ گیا اس میں ہیر جوارہ دوسونے کے بجے ایک عورت کی لاش رکھی تھی وہ لاش بلکل ترو تاتھ رکھی تھی جیسے ابھی اسے اس صندوق میں رکھا گیا ہو اس کی اکل کام نہیں کرے دی جب عمارت کو اس نے مسمار کیا تو اس عمارت کیوں سو سال سے زیادہ قبل ہو چکے تھے اس کی بنیادوں میں ایک لاش دفن کی جانے پر اسے اتنا عرصہ گزرن دانے پر تر ہوتا تھا کیسے رہ سکتی تھی یہ ناممکن سی بات تھی لیکن اس کے سامنے کھدائی کرتے ہوئے یہ صندوق بنامت ہوا تھا ابھی ٹھیکے دار کمال اس لاش اور صندوق کے بارے میں کچھ فیصلہ بھی نہیں کر پایا کہ لاش نے آکھیں گھول دی نکل گئی ٹھیکے دار کمال ایک مضبوطہ صاحب کمال ایک تھا لیکن سو سال سے زائد عصہ گزرنے کے بعد لاش کا زندہ ہو جانا اسے خواہ زیدہ کر گیا اس کے موہ سے ایک دم چیخ نکل گئی پہرے بچوں یہ چڑیل کی راز کا پہلا حصہ تھا اب اگلے اپیسوٹ میں آپ کو چڑیل کی راز کا دوسرا حصہ سناوں گا السلام علیکم